السلام علیکم محترم سوامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پچاس روپے میں چار امراض کا علاج ہر قسم کے یرکان قبض اور خون کی حرکت میں خرابی جسم پر دانے وغیرہ کے لیے یہ خیرت انگیز ٹوٹکا مفید ہے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے انہوں نے یہ ٹوٹکا عزمایا اللہ کے کرم و فضل سے سے حسیاب ہو گئے اس دوائی کو استعمال کرتے ہوئے پرہیز لازم ہے بنانے کا طریقہ کسی بھی پنسار کے دکان سے اب سن تین کی پچاس روپے کی لکڑیاں لے کر ڈیٹھ کلو پانی میں عبالیں اور سات آدھا کلو چینی ڈالیں جب ایک کلو پانی بچ جائے تو اس کو اتار کر چھان لیں کسی بوتل میں محفوظ کر لیں استعمال کب کا چوہسا حصہ صبح و دوپیر اور چوتھائی حصہ شام میں استعمال کریں دوائی کڑوی ہونے کی وجہ سے بنے ہوئے چنے تھوڑے سے کھا لیں تاں کہ مو کا ذائقہ ٹھیک رہے جن کے گھر میں بیری کا درافت خیوان پتھر کیوں آتے ہیں آپ جان لیجئے بیر کھانے سے قبض سینے کی جلن میدے کی تضابیت اور نظام خضم کی شکایت دور ہو جاتی ہے لڈ پریشر کنٹرول کرنے قوت مدافت بڑھانے وزن کم کرنے استعمالی کمزوری اور خون کی کمی دور یا داشت کی بہتری بخار نزلہ زکام سے محفوظ رہنے بے خوابی آنتوں کی کیروں سے نجات آئرن کی کمی درد جسم میں خون کی گردش مون صاف کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی بڑھاتا اور چہرے کے دغھ دبے اچھائیاں دور کرتا ہے بیر امراض قلب میں مفید غزہ ہے اور ذہب قلبے کے لیے خصوصیت نافع ہے مسواق سردرد کا علاج حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسواق تم پر لازم ہے یعنی نہایت احتمام سے تم مسواق کرو اس سے غفلت اختیار مت کرو اس میں چوبیس خوبی اور فوائد ہیں اس میں افضل ترین یہ ہیں کہ خدا کی رضا کا واحظ ہے سنت کا سواب ہے ستر گناہ نماز کا سواب بڑھ جاتا ہے سر کے درد کو آرام ملتا ہے خوصت اور مالداری حاصل ہوتی ہے خوشگواری پیدا ہوتی ہے مسورے مضبوط ہوتے ہیں دار کا درد دور ہوتا ہے داند کی چمک اور چہرے پر نور کی وجہ سے حضرات فرشتے مسافہ کرتے ہیں نمک چکھ لو پھر کمال پڑھانا کھانے سے قبل اگر تھوڑا سا نمک چکھ لیا جائے تو فوراں لغاب پیدا کرنے والے غدود خوضہ میں تہام رتوبت کو متعشف کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کھانے میں دل لگتا ہے کھانا لذیذ لگتا ہے اور بھوک چمک اٹھتی ہے اسی طرح کھانے کے بعد نمک چکھ لیا جائے تو خوراک کی نالی میں کھانے گی اور دیکھر اور غنیات کی جوتہ ہے کمٹ جاتی ہے نمک اس طرح کو ختم کر دیتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ